ایک شادی شدہ مسلمان عورت پر جس کا حق سب سے زیادہ ہے وہ اس کا شہر ہے اس کا شہر ہی اس کی جنت ہے مگر اس کے باوجود اکثر اسی رشتے کو خواتین فور گرانٹٹ لے لیتی ہیں خاص طور پر شادی کو کچھ حرصہ گزر جائے اور عورت اپنے قدم جمع لے تو اس کو پرواہ بھی نہیں رہتی کہ شہر بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے حالانکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے فَصَّالِحَاتُ قَوْنِ تَعْدُمْ نیک بیویاں شہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں اور کہا گیا ہے کہ عورت نفلی روزہ بھی رکھے تو شہر کی اجازت لے لے اب آپ خواہ جواب کریں یا نہ کریں کسی بڑے گھرانے سے ہوں یا نہ ہوں کتنی حسین ہوں یا شہر سے کتنی زیادہ مالدار اور نیک ہوں مگر آپ کے شہر باہر صورت آپ سے اوپر مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں یہ حیثیت شہر کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس حیثیت کو تسلیم کرنا اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے اس میں عورت کی کوئی حد تک نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے تھے تو عورتوں کی کسرت جہنم میں دیکھی تھی اور وجہ کیا بیان فرمائی کہ ایک تو لانت بہت کرتی ہیں یعنی زبانیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں دوسرے شہر کی ناشکری بہت کرتی ہیں یعنی ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ میری شہر کا مجھ پہ کوئی احسان ہے حالانکہ اکثر نارمل گھرانوں میں آپ دیکھیں شہر صبح سے کام پر نکل جاتے ہیں میند کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے وہ اپنی جان مار دیتے ہیں دنیا جہان کے لوگوں سے ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے کسی سے تو تو میں میں کسی سے تقرار کہیں سٹریس اور انگزائیٹی لیے گھر داخل ہوتے ہیں ایسے میں وہ بیوی جو صبح سے ایک گھر میں ہی تھی وہ تیار ہوتی ہے بحث مباحثے کرنے کے لیے اور بجائے سکون بننے کے اپنی ڈیمانڈز لے کر کھڑی ہوتی ہے یا موڈ بنائے ہوتی ہے یا مسئلہ مسائل اور شکایت کا امبار لیے ہوتی ہے تو ایسے آدمی کے لیے کیا حال ہو جس کو باہر بھی ایک محاذ پر لڑنا ہے اور گھر کے اندر بھی ایسے موقع پر عورت پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کو سکون دے ایسا محول بنائے گھر کا کہ آدمی کا دل کرے گھر آنے کو گھر کو بھی صاف سترہ رکھے کھانا بھی تیار کرے خود بھی اچھی طرح خوشبو لگا کر صاف سترے کپڑے پہن کر آدمی کو مسکرا کے ویلکم کریں یاد رکھیں اگر آپ اپنے شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بن سکیں تو چاہے آپ کچھ بھی کرتی ہوں مگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے ان کاموں کی پوچھنے کرنی آپ کی جوب کتنی بڑی تھی آپ کتنی اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی آپ کیا کرتی تھی یہ سوال نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کے شوہر کے حقوق ان کے بارے میں سوال کرنا وہ صحیح ادا کیے یا نہیں اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے کیا آپ نے اپنے شوہر کا دل خوش کیا یا نہیں بعض خواتین کو شوہر کی اطاعت کا جوش صرف تب چڑھتا ہے جب ان کو کوئی کام نہ کرنا ہو تو تب کہتی ہیں میرے شوہر نہیں مانتے یہاں جب اللہ کی نافرمانی کا کام سامنے ہو اور کوئی تنونس کرنا چاہے تو کہتی ہیں بس کیا کروں میری شوہر کوئی پسند نہیں اور ایسا کہہ کر جان چھوڑا لے دی ہیں مگر اس کے علاوہ شوہر کا خیال رکھنا اس کو عزت دینا اس کی بات کو مان دینا اس کو سر کا تاج بنا کر رکھنا یہ تو آج کی مسلمان عورت بھولی چکی ہے جس کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ جو عورت نماز روزے کی پابندی کرے پاک دامن رہے اور شوہر کی تابدار ہو اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو ہم عورتیں نماز روزے کو تو نیکی سمجھتی ہیں مگر شوہر کی تابداری کس چیز کا نام ہے یہ یکسر بھولا چکی ہیں کبھی ہو سکے تو انہ عورتوں کی طرف دیکھیں جو شادی کے انتظار میں بوڑی ہو چکی ہیں یا وہ عورتیں جو شوہر کی رفاقت کھو چکی ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور سیکھیں کہ شوہر کا ساتھ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی محافظت ہے اللہ کی طرف سے اور شوہر کے ہونے سے آپ کتنی ساری بلاؤں سے اور کتنی نظروں سے اور کتنی باتوں سے بچی ہوئی ہیں کتنی مسائل ہیں جو آپ تک نہیں پہنچ پاتے لہٰذا اس رشتے کی قدر کریں اور اس کو مرجانے نہ دیں اس کو طرح تازہ رکھنے کے لئے محنت کرنے پڑتی ہے جن پر آئندہ پروگرامز میں ہم انشاءاللہ اطلاع بات کریں گے اللہ تعالی ہمیں بہترین بیویاں بنا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سپیکر استازہ نجیہ حاشمی ہے ان کی مزید آڈیو سننے کے لئے لاغن کریں رحمہ.ورپا رحمہ.ورپا موسیقی